کہ جس مسئلے میں ہمارے جرید و قدر و علماء اہل سنت کا اختلاف اس مسئلے کے کسی پہلو پر شدت نہ بڑھتے کہ نہیں باتو یہی ہونا چاہیے احسن شدت اس دور میں یہی ہوا کہ جن مسائل میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہوا تو ہر شخص نے اپنی موقف پر شدت شروع کرتی اس کے سوا کو گمراہ سمجھے لگے سارا ٹکراؤں پیدا ہوئی آپ ٹھیک ہے کچھ بھی مانیں مجھے جو یہ نہیں مانتا وہ بھی آنے میں اہل شروع نہیں آپ یوں کو کرتے ہیں کہ جو آپ کے موقف انسوں کو مانیجے جیسے آپ کو اختیار ہے کہ اس کے موقف کو نہ مانیں اسے بھی اختیار ہے جو آپ کو نہ مانیں نہاں جو لوگ ہمارے ہیں اہل سنت میں فروعی اختلاف ہوئے جو تصادم ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ کہ قوت برداشت کسی میں نہیں عالم کے اندر ایک قوت برداشت ہونے چاہیے اپنے خلاف بھی سنیں تو برداشت کریں ہم اپنے خلاف سننا چاہتے ہیں تو پھر کسی میرو محبت رہے